پیارے دوستو آج کی ہماری یہ وڈیو تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی خاص ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو عید کی خریداری میں لگے ہوئے ہیں دوستو اس وڈیو میں ہم آپ کو ایک مسلمان بہن کا ایک ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ عید کی خریداری کرنا بھول جاؤ گے اگر آپ بھی عید کی خریداری کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں تو پہلے اس وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں وڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس وڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو وڈیو کو لائک کریں تو چلیے وڈیو شروع کرتے ہیں ایک بھائی اپنے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت کا واقعہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک بہن رہتی ہے جن کا نام سلینا ہے دوستو یہ نام ہم نے بدل دیا ہے سلینا کہتی ہے دو چار دن سے میں عید کے لیے کپڑے لانے کے بارے میں سوچ رہی تھی کل صبح مجھے موقع ملا تو میں اپنا موہ برخے میں چھپا کر کسی کو بتائے بغیر عید کا سوٹ خریدنے کے لیے گھر کے پاس والے بازار میں پہنچ گئے میں جب گھر سے تھوڑی دور پہنچی تو ایک برخہ پہنی عورت میرے پاس آئی اور مجھے سلام کر کے دھیرے سے بولی بہن دو دن سے گھر میں کسی نے خانہ نہیں خوایا ہے میرے شوہر بس ڈرائیور ہے ہم لوگ تو بہت اچھے سے خاتے پیتے تھے لیکن بیماری کی وجہ سے ہمارا کام دھندہ بند ہو گیا ہے میرے شوہر کو بڑی بیماری ہو چکی ہے کچھ دن تو جیسے تیسے کر کے ہم نے اپنا گزارہ کر لیا ہے لیکن اب ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے مانگنے میں بے حد شرم محسوس ہوتی ہے مگر اب کیا کرے اتنا کہہ کر وہ عورت زور زور سے رونے لگی میں نے محسوس کیا کہ یہ عورت سچ میں بہت زیادہ پریشان ہے وہ اپنی بات کہنے میں بہت شرما رہی تھی اس کے رونے میں بھی بے انتہا شرم تھی خیر میں نے جلدی سے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے کچھ روپیے نکال کر اس عورت کے ہاتھوں میں تھما دیے اور پھر میں اپنا سوٹ خریدنے کے لیے بازار کی طرف چل دی اس کے بعد میں میں ایک دکان پر پہنچ گئی جس دکان پر میں گئی تو اس دکان کا مالک اپنے پاس والے دکاندار سے باتوں میں مشغول تھا میں نے دکان میں رہنے والے لڑکے کو سوٹ دکھانے کو کہا وہ لڑکا سوٹ پر سوٹ دکھا رہا تھا اتنے میں میرے کانوں میں ان دکانداروں کی آواز پڑی تو میں کعپ اٹھی میرا سارا شوق شرم کے مارے مر گیا میرا ضمیر مجھ پر لانت کرنے لگا دکاندار اپنے پڑوسی دکاندار سے کہہ رہا تھا بھائی بھارت میں ہجاب بین ہونا چاہیے مسلمان عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہجاب برخہ نہ پہنے یہ باتیں سن کر میرے دل و دماغ پر توفانسہ اٹھنے لگا میں ان لوگوں سے کئی سوال کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے ان سے بات کرنا ٹھیک نہیں سمجھا خیر اس کے بعد مجھے ان کپڑوں میں سے ایک سوٹ پسند آ گیا میں نے اس لڑکے سے پوچھا یہ کتنے روپے کا ہے تو وہ کہنے لگا یہ سوٹ بائی سو کا ہے میں نے کہا آپ اس سوٹ کا صحیح سے لگا لیجئے تو اس لڑکے نے کہا بہن جی آپ ہر بار ہماری ہی دکان پر آتی ہو کبھی ہم نے آپ سے زیادہ پیسے لیے ہے کیا جو آج آپ سے غلط پیسے لیں گے چلیے آپ دو ہزار دے دیجئے اس کے بعد اس بہن نے اس دکان کے مالک سے کہا بھائی صاحب آپ صحیح سے بتا دیجئے کتنے روپے دینے ہیں تو دکان کا مالک کہنے لگا بہن جی کبھی زیادہ لیے ہے کہ آپ سے جو آج لیں گے یہ ریٹ بالکل صحیح ہے آپ دو ہزار دے دیجئے خیر اس کے بعد میں نے اس سے کہا چلو ٹھیک ہے مگر میں مسلمان ہو اور میرے پاس جو نوٹ ہے وہ بھی مسلمان والے ہیں کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میرے شوہر بھی مسلمان ہیں آپ کو کوئی اتراز تو نہیں ہوگا یہ پیسے لینے میں تو وہ کہنے لگا کیا بات کرتی ہو بہن نوٹ تو نوٹ ہوتے ہیں سبھی نوٹ بھارت سرکار کے نوٹ ہے میں نے کہا نہیں یہ نوٹ مسلمانوں کے ہے کیونکہ میرے شوہر مسلمان ہے اور یہ پیسے انہی سے میں لے کر آئی ہو تو پھر یہ نوٹ بھی مسلمان ہوئے نا اور وہ بہن کہنے لگی بھائی مجھے ابھی ابھی اس بات کا حساس ہوا ہے کہ یہ نوٹ مجھے آپ کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ نوٹ تو مسلم کے نوٹ ہے مسلمانوں کے نوٹ ہیں معاف کرنا بھائی میں بعد میں آؤں گی اتنا کہہ کر میں وہاں سے واپس آگئی میری آنکھیں پوری راستے بھر اس عورت کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے مجھ سے مدد مانگی تھی لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی میں بے جان سی ہو کر اپنے گھر میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا میری بچی اس عورت کو خانہ کھلا رہی ہے مجھے دیکھتے ہی بچی بولی امی جان یہ اببہ کی پہچان والوں کی بیوی ہے اببہ جان ان کے لئے خانے پینے کا سامان لینے گئے ہے یہ دیکھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کیا اللہ تُو نے میری سن لی نہیں تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پاتی اتنے میں میرا شوہر بھی آ گیا اور انہوں نے سامان کی تھیلی اس عورت کو دے دی اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے کہنے لگے یہ جعوید کی بیوی ہے خیر اس کے بعد وہ عورت دعائے دیتی ہوئی چلی گئی اس کے بعد میں نے اپنے شوہر سے پوچھا آپ یہ سامان کتنے روپے کا لائے ہو شوہر نے کہا دو ہزار کا لائے ہو مگر تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو میں نے ان کو اپنے دو ہزار دے دیے اور ان سے کہا اتنا ہی سامان اور لے آنا یہ سامان کسی اور کے کام آ جائے گا اس کے بعد وہ بہن شکرانی کی نفل ادا کرنے چلی گئی دوستو آج یہی حقیقت ہے آج ہر انسان کی حالت بہت خراب ہے اس بے روزگاری کی وجہ سے اللہ کے واسطے آپ اس بار عید کی خریداری کرنے سے پہلے اپنے آس پاس ضرور دیکھیں اور انہی پیسوں سے آپ اپنے آس پاس گریب جان پہچان والوں کی مدد کر سکتے ہیں اور بچے ہوئے پیسوں سے اپنے لیے بھی خریداری کر سکتے ہیں لیکن اپنے گریب پڑوسیوں کو اپنے گریب جان پہچان والے مسلمان بھائیوں کو مت بھولیے گا امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ